بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سلمان آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے نظرین زکاہ اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن بنا دیا گیا ہے اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن نجم سیٹی تھے ان کو چیرمنشپ سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد زکاہ اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن اب مقرر کر دیا گیا ہے کل اس سلسلے میں انہوں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں کچھ اہم فیصلی کی گئے سب سے پہلے تو نظرین جب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن بنے ہیں زکاہ اشرف تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں ہمیں بہت ساری تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی اور ایک تبدیلی جو بہت بڑی تبدیلی تھی وہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملی کہ حروم رشید جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر اب کچھ نام ہیں جو کہ سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کیا جائے گا اس میں جو سب سے اہم نام سامنے آیا ہے ابھی تک وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کیپٹن محمد حفیظ ان کا نام سامنے آ رہا ہے کہ ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کا چیف سیلیکٹر مقرر کیا جائے گا اس سلسلے میں کل محمد حفیظ کی زکاہ اشرف سے ملاقات بھی ہوئی تھی جس میں زکاہ اشرف نے محمد حفیظ کو چیف سیلیکٹر بننے کی آفر کی دفیز نے کہا کہ وہ کچھ ٹائم لیں گے مشاورت کرنے کے لیے اس کے بعد ہی وہ اس عہدے کو ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسیپٹ کریں گے نہیں تو ریجیکٹ کر دیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو کہ ہمیں دیکھنے کیوں ملی اور آگے بہت ساری تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کیوں ملے گی کیونکہ جو بھی نیا چیرمن آتا ہے وہ پھر اپنی ہی ٹیم لاتا ہے اور اپنی ٹیم کے ساتھ ہی وہ کام کرتا ہے فی الحال جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈ ان کو بھی فی الحال عہدے سے نہیں ہٹایا جا رہا فی الحال جو سب سے بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ چیف سیلیکٹر کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب نئے چیف سیلیکٹر کے لیے محمد حفیظ کا نام سامنے آیا ہے اور موسٹ پروبابلی چانسے یہی ہیں کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں گے اس عہدے کو اگر وہ اس عہدے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت اچھا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد حفیظ ایک تو ریسنٹلی ر ریٹائر ہیں ابھی ابھی وہ ریٹائر ہوئے ہیں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور وہ کرنٹ پلیئر جتنے بھی کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں ان کے مائٹ سیٹ کو سمجھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کون سا پلیئر کتنی اچھی پرفارمسز دے رہا ہے اور موسٹک پر بھی ان کی کافی نظر ہے وہاں سے بھی جو اچھے پرفارمسز دے رہے ہیں پھر وہ ان کو بھی پک کریں گے تو آگے جو ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوں گی وہ یہ ہوں گی کہ آگے ایشیا کپ ہونا ہے سی لنکا ٹور کے بعد اس کے بعد پھر ورلڈ کپ ہوگا یہ ڈیفکلٹ اسائیمنٹ ہوں گی اگر محمد حفیظ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ان اسائیمنٹ پر ان کو بہت زیادہ کام کرنا ہوگا اور پاکستان میں بہت زیادہ کریٹسائز کیا جاتا ہے چیف سیلیکٹر کو جب بھی ٹیم منتخب کی جاتی ہے اس کی وجہ کی وجہ یہ ہے کہ سولہ یا اٹھارہ کھلاڑی سیلیکٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ کھلاڑی سیلیکٹ ہو نہیں سکتے اور پرفارمسز جو ہوتی ہیں وہ بہت س سارے میڈیا حلقوں میں یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ فلاں پلیئر کو نہیں دیا گیا فلاں پلیئر کو نہیں دیا گیا جیسا کہ ابھی ہو رہا ہے کہ جو سی لنکا کے لیے پاکستان کر کے ٹیم نے ٹور کرنا ہے اس میں محمد عباس اور دیگر پلیئر ہیں کچھ جو اچھی پرفارمنسز دے رہے ہیں ان کو شامل نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے جو پچھلے چیف سیلیکٹر تھے حروم رشید ان پر اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سیلیکٹ کرنا چاہیے تھا حالانکہ � ٹیم میں سولہ یا اٹھارہ پلیئر ہی سیلیکٹر ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتے اور کھیلنا کھیارہ لڑکوں نے ہوتا ہے بیس لڑکوں نے نہیں کھیلنا ہوتا تو یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوگا محمد حفیظ کے لیے بھی کہ اگر وہ اس جاپ کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں اور پھر چیف سیلیکٹر بنتے ہیں تو یہ ان کے ذین میں ہونا چاہیے کہ کرٹیسائز ان کو بہت زیادہ کیا جائے گا کیونکہ آگے دو میجر ٹورنمنٹ ہیں اگر تو پاک پاکستان ٹیم سکسیسفل ہوتی ہے ان ٹورنمنٹ میں تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا پھر ان کے لیے ریلیف ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے ٹیم صحیح سیلیکٹ ہوئی ہے اور ان کو اتنا کرٹیسائز نہیں کیا جائے گا اگر پاکستان کرکٹ ٹیم وہاں پر خدا نخواستہ اچھی پرفرمسز نہیں دے پاتی تو پھر محمد حفیظ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور بہت زیادہ ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا تو اس چیز کے لیے محمد حفیظ کو اپنے ہی بنیں گے اس کے علاوہ ناظرین کچھ اور نام بھی ہیں جو سامنے آ رہے ہیں جس میں جونس خان ہیں موسی نسن خان آمیر سحیل وغیرہ یہ زکاں اچرف کے پچھلے دور میں بھی ان کے بہت زیادہ قریب رہے تھے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی احداد دیا جائے گا